پاکستان میری پہشان ایک اکیلا دریائے جو گزرتا ہے وہ ہے دریائے سندھ یا انڈس ریورس کو کہتے ہیں جو کہ اریجیوٹ ہو رہا ہے ٹبت کی طرف سے اور ہمالیس سے ہوتا ہوا اوپر پاکستان سے ہوتا ہوا سندھ میں آتا ہے اور اس کے بعد ڈروپ ہوتا ہے وہ اریبین سی کے اندر اور اسی وجہ سے یہاں کا جو سوائل ہے اس کو کہتے ہیں ایلوویل سوائل یعنی کہ وہ ذرخیزی جو کہ دریائے کے مٹی اور جو اس میں مڈ ہے اور جو اس میں جو سلری ہے وہ سارا سیڈیمنٹیشن اس کے ساتھ جو آتا ہے لیکن پتھر ہیں ان کا جو کرش ہے وہ ہو کے یہاں آکے پھیلا ہوا ہے اس قطعے کے اندر اور یہ عرصے دراز سے مہنجدار اور سے پہلے ٹویل ہنڈرز ٹھئرٹین ہنڈرز سے جاری ہے اس کو کہتے ہیں ایلوویل پین یہ زرخے زمین ہوتی ہے اور یہاں جو آپ پاشی ہے وہ ڈیپیننٹ ہے انڈس ریور کے اوپر لیکن انڈس ریور کا بہاو جو ہے وہ اپرل سے اکٹوبر ٹک تو بہت اچھا رہتا ہے انچہ رہ درجہ کا اس میں پانی موجود ہوتا ہے لیکن آج ساہستہ جب یہ اکٹوبر کے بعد جو ہے جب سردیاں آ جاتی ہیں تو اس کا بہاو میں کمی آ جاتی ہے جو باقی حصہ ہے یہ تو بیچ میں سے گزر گئے اس کے جو باقی حصہ ہے وہ جو آپ پاشی وہاں کیسے ہوتی ہے وہاں ہوتی ہے جو برساتی نالے کی شکل میں ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ان انڈیٹڈ کے نالز ان انڈیٹڈ کے نالز وہ نالز ہیں یا وہ برساتی نالے ہیں جب اس میں اس کا لیول بھڑتا ہے انڈس کا تو وہ فل ہو جاتے ہیں اور یہ خریف کے فصل کے موقع پر ہوتا ہے خریف سے مراد دو طرح کی فصلیں جو سمرز کی ہیں وہ خریف ہیں اور جو سردیاں کی وہ ربی کی فصل ہیں تو ربی کی فصل اس میں پروٹیکشن نہیں ہوتی بارش یہاں بہت کام ہے یعنی کہ چار انچ سے آٹھ انچ تک ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ دریہ کا پانی اس کو اوپر لے کر آنا چاہتے ہیں پلین ایریے میں تو بارہ سے چودہ فٹ آپ اس کو لفٹ کرنا پڑتا ہے تو وہ بھی ایک مشکل کام ہے یہاں کا محول جو ہے وہ ٹرائبل ہے اس کمپیٹ ٹو پنجاب یہاں ٹرائبل ہے جس میں ٹرائبل مراد ہے کہ وہاں ایک سرداری نظام ہے جس کے اپنے کسٹمز ہیں اپنا کلچر ہے اور وہ اس کی جو انسٹرکشنز وہ فالو کی جاتی ہیں اس کے بعد جو ہم دیکھیں گے کہ اس میں جو کچھ پرانی کنالز ہیں اگین وہ انانڈیشن کنالز ہیں وہ ان کے نام سندھ ہے اس کے بعد ایک ڈیزرٹ کنال ہے اور ایک بگاری کنال ہے جو کہ ٹویل ہنڈرڈ سے یہاں موجود ہے یہ تین کنالیں تھیں اور اس کے بعد جب بریٹش یہاں پر آئے تو انہوں نے ان کو امپروف کیا یہاں نئی کنالیں کریئٹ کی ہیں لیکن میلی انہوں نے ان کو امپروف کیا اور اس کا کریٹ جو جاتا ہے وہ ہیں فائف ایف ایف ہی ان کا جیسے وائف ہوتا ہے اسے پرانس ہوتا ہے فائف تو فائف صاحب جو کہ ایک سپرینڈنگ انجینئر تھے انہوں نے اس سارے نظام کو سمجھا کہ یہاں کس طرح چل رہا ہے اس کو امپروف کیسے کیا جاتا ہے تو انہوں نے یہ سجیس کیا کہ ہم ان جو انڈیٹڈ چینلز ہیں یا سٹریمز ہیں یا کنالز ہیں ان کو اگر ہم پانی پروائیٹ کر دیں رون تہیئر کسی طرح کنیٹ کرتے ہیں فلوئنگ وارٹر آف انڈس تو ان میں پانی جاری ہو جائے گا اور جو ہے زرخیزی پانی جب زمین میں آئے گا تو اس کی زرخیزی بہتر ہو جائے گا اور زیادہ سے زیادہ ایریا جو ہے وہ زیراب آ جائے گا اس کیلئے انہوں نے تین طرح اپنائے یعنی کہ انہوں نے یا تو کریئٹ کی چینلز یا پھر انہوں نے ان کو سسٹین کیا جو آرڈی تھی اور کچھ جو سٹریمز تھی ان کو چینلز میں کنورٹ کر دیا یہ تین طرح سے انہوں نے سٹریمز اور چینلز کو ہینڈل کیا اور کچھ ایکسکیویشن کی یعنی کہ خودائی سے انہوں نے کچھ نئی کینالز بھی نکالی اس پلان کے تحت جو چیزیں آگے بڑھیں اور ان کو ایجیب بھیجا گیا تاکہ وہاں جا کے ان کا نہری نظام جا کے سٹڈی کریں اس وقت کے شئر کوئی انگلینڈ کے پاس بھی کوئی کچھ نیرے نہیں تھی تو وہاں سے چینلز بھی چاہد توانے میں زیادہ سٹھ کریں اس ٹھل درے پانچلز نہیں ہاتے اس دمانے میں ایج نہیں ہوتے تھے پیٹرول ڈینجنز نہیں ہوتے تھے اور لگے انگلینڈ لوڈ انڈسٹر آیا چینلز دی رہیں تو ایجیب بھی بھی نوانسلک درسلوں طرح کو سٹریہیں جو بھی کام ہونا تھا انسانی ہاتھوں نہیں کرنا تھا تو ان کو وہاں بھیجا گیا ایجپٹ کو نئی چیز سیکھ رہا ہے لیکن ان کو انہوں نے کہا جہاں جو موجود ہوا ہے وہ اس سے بہتر ہے تو یہ پھر انہوں نے اس کے بعد اس پلان کو وہ آگے لے کے چلے جس کے تحت انہوں نے ایٹین ففٹی نائن میں نارا کنال جو کہ آلیڈی ایگزیس کرتی تھی اور یہ کنیکٹیٹ تھی اس کو کہتے ہیں ہاکرا ہاکرا کنال جو کہ ایک انشنٹ ریور ہوا کرتا تھا اس سے ہی منسلت تھی اور فیڈ ہوتی تھی لیکن بارشیں کم ہوئیں اور وہ ڈرائے ہو گئی تو نارا جو تھی ایک آویلیبل کنال تھی لیکن ڈرائیڈ اپ تھی تو فائیو صاحب نے جو پلان کیا کہ اس میں چینل کو اس کے ساتھ جوڑ دیا روڈی کے علاقے سے تو وہ ایک اس میں فلو شروع ہو گیا اس کے علاوہ پھر انہی الائنس پر کام کرتے ہوئے انڑ کنال ہے جو کہ اپر سندھ میں ہے وہ انہوں نے کریٹ کی اس کے بعد ایٹین سیونٹی نائن میں میتھرو کنال وہ کی اور اس کے بعد پھر اور یہ ساری کاروائی ہو رہی ہے ایسٹ آف انڈس جو کہ انڈیا کے ساتھ جوڑا ہوئے ایڈیا وہ دیس ایسٹ آف انڈس اور جو کبلستان کو تج کرتا ہے وہ ہے ویسٹ آف انڈس تو ایسٹ اور ویسٹ میں انہوں نے روڑی کنال کریٹ کی دادو کنال کریٹ کی ہے رائس چاول والا جو ہے وہ رائس ہے تو رائس کنال اور ایک فلیلی جو کہ ساؤت آف سین میں ہیں یہ کنال انہوں نے کریٹ کی اور ان کو اسے جو ہے جو کلٹیویشن وہ بڑی پروڈکشن چیزوں کی بہتر ہوئی اس کے بعد جو دور آتا ہے وہ کولونیزیشن کا وہی مڈل کو یہاں ریپلیکیٹ ہونا چاہتے تھے اب ان کی مقاسد کیا تھے مقاسد یہ تھے یہاں وہ کولونیز کر کے جو پولٹیکل الائنمنٹ جو کہ میں نے پھلی پریزنٹیشن میں جو ٹرم استعمال کی تھی پولٹیکل الائنمنٹ یعنی کہ یہاں ٹرائبز کے ساتھ انہوں نے پولٹیکل الائنمنٹ کرنی تھی وہاں لینلورٹس کے ساتھ کی تھی پنجاب میں تو اس پروگرام کو آگے لے کے چلے اور پھر انہوں نے کو یہاں سے پروڈیکشن لینی تھی یہاں چیزوں کو کمرشلائز کرنا تھا کمرشلائز کرنے کے بعد یو میک مور ریونیو اور جس کی یہاں ایڈمنٹریٹیو کوسٹ جو ہیں وہ اس سے بیر ہونی تھی تو جب نیپیر صاحب نے ایٹین فورٹی تھری میں اس کو سندھ کو اپنے قبضے میں لے لیا اور جب تک وہ نوکری میں رہے وہ یہاں پر رہے اور ان کے جانے کے بعد انہوں نے سندھ کو جو ہے بومبے پریزیڈنسی ساتھ منسلک کر دیا تو ان کے سندھ کو انہوں نے کبھی انڈیپیننٹ پریزیڈنسی نہیں منایا اسی وجہ سے یہاں ڈیویلپنٹ بہت کام ہوئی جب ڈیویلپنٹ کام ہوئی تو یہ ٹائم تھا کہ یہاں پھر چیزوں پر امبروف کیا جائے اور ایک اوپر لیول پر لے کر آئے جس طرح کے دوسرے پرومیسز سب کونٹیننٹ میں تھے تو ان لائنز پر کام ہو رہا تھا اب جب کلونیزیشن کا وقت آیا تو انہوں نے ایک کنال ڈیویلپ کی جو کہ ان کے لئے جمڑاو اس کا نام تھا جو کہ نارا کے پاس ہے نارا کنال کے پاس جمڑاو اس کو انگلیش مقر لکھیں تو جیم راو لکھتے ہیں لیکن اس کو پر ننسیشن لیٹر سے جمڑاو کلان کہہ رہا تھا اور یہ از ایسیڈ ارلیر کے نارا ریور کے ساتھ ہی ہے اور جیسے کپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں جس طرح کے انہوں نے پنجاب میں کیا یہاں ہے کہ موڈل ویلچ کہہ لیں وہاں چک کا نام کیا تھا یہاں اس کو ویلچ کیا رہے تھے اور یہاں ایک آرگنائز طریقے سے ایک چیس بوٹ کی طرح لکیروں میں جگہیں مختص کی جائیں گی کہ یہ آپ کا ہے آپ نے یہاں پرانٹیشن کرنی ہے ویجیٹیشن کرنی ہے اور پھر یہ ایک سینٹر ہوگا گاؤں کا اور یہاں مختص دستکار ان کو آباد کیا جائے گا اصول وہی تھا کہ جو لوگ اچھے ہیں کاشتکاری میں اور جو ان کو کنسیڈر کرتے تھے وہ پنجاب کے لوگوں کنسیڈر کرتے ہیں کہ کاشتکاری میں بہتر کسان ہیں وہ لوگ تو یہ ان کو امپریشن تھا اور ان کو ظاہرے بات کا ریزرل بھی ملا پروڈکشن کی سلسلے میں تو اس میں پھر انہوں نے جو ڈیویجن کی اس لینڈ کی جو کہ ایڈ گیت تھا جمراہ کے جو گاؤں کریئٹ کیے اس میں انہوں نے جو پری اگزسٹنگ لیگر رائٹس تھے وہ انہوں نے ایٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ انہوں زمیداروں کو دے دیا اس کے بعد کوئی دو پرسنٹ جو ہے وہ ایسے زمیداروں کو دیا جو کہ آوٹسائیڈ ڈیٹ ریجن ہیں کہ جمراہ کو جو سانگھڑ کا ایریا بنتا ہے اس سے جو باہر جو لوگ تھے جو زمیدار تھے ان کو دو پرسنٹ ان کو دے دیئے پھر لویلسٹ جو ان کے تھے جو انہوں نے سرکاری نوکریوں کے جو ملٹر کے لوگ تھے کچھ لینڈ انہوں نے اس کو دیا اور کہ بارہ پرسنٹ جو ہے پنجاب کے لوگوں کو یہاں لاکر آباد کیا اس کو کہتے ہیں آبادکاری اگر ان کو کمپنسیٹ کرنا چاہتے تھے ان کی وفاداریوں پر ان کو بھرہ جاتا تھا تو اس وجہ سے جس طرح کے پنجاہ میں جگہیں دیں اس طرح سن میں ان لوگوں کو لاکر بسایا تو یہ پلین جو ہے وہ چل رہا تھا آن گراؤنڈ آن پیپر اگر آپ کتابیں دیکھیں گے اس میں بھی لکھا کہ ویلیج قائم کیا لیکن ایسا نہیں ہوا ریالیٹی اس کے ان کو حر تحریک نے چینز چین نہیں بیٹھنے دیا اور انہوں نے ہر تحریک پیر سبغت اللہ شاہ صاحب نے شروع کی تھی 1843 سے لے کے 1951 تک اور اس کو اس کے لئے اس کے لئے 108 سال انہوں نے فائٹ کیا انگریز انہوں نے بیس تھا سانگھڑ میں اور فورسٹ ایریا انہوں نے پاس تھا انگریز نے بومنگ کی انہوں نے اپنا کوئی چھوڑا نہیں انہوں نے ہنگ کر دیا تھا لیکن یہ تحریک رکی نہیں مشین ویلیج انتل انہوں نے پیارے سن پلین یہ خواب انہوں نے پورا نہیں اس دوران جب نہر قائم ہو گئی اور ایک موڈل نہر انہوں نے جمڑاؤ کے نام سے کریٹ کر دی تو انہوں نے اس کو ایک اگزامپل منا کے ایک پروپوزل پیش کیا 1912 میں تو در بیڈش کراؤن کہ یہ تو ہم نے کر دیا لیکن سارا سال پانی کی اویلیپٹی نہیں ہے اس کیلئے ہمیں یہ پرینیل کینال سسٹم پرینیل یعنی سارا سال اس میں پانی آئے ڈیم نومہ چیز کریں گے انہوں نے کہا ہم ڈیم بنائیں گے سکھر اور روڑی کے ایریے میں اور اس سے پھر ہم جو چینلز نکال لیں گے جو کینال نکال لیں گے اور وہ سب کو فیڈ کریں گے جو اگزسٹنگ کلانس کنال سسٹم اور جن کو انہوں ایکٹیویٹ کیا ہوا تھا اس سے پھر سارا سال پانی آویلیبل ہوگا خریفت کی فصل ہوتی تھی بہتر ہو جائے گی اور ربی کی فصل پانی آویلیبل ہوگا تو چیزیں پراغرس کر جائیں گی کمرشلی جو کلچر ہے لیکن بریٹش کارن کو یہ آئیڈیا پسند یہ ہے بہت زیادہ کیپیٹل انویسمنٹ ہے تو ابھی جو اگجسٹنگ کنال آپ نے ایمپروف کیا انہی کو فردر ایفیشنٹ بنائیں لیکن اس کے بعد کچھ ایسے واقعیت ہوئے جس کی وجہ سے بریٹش کارن پر پریشر پڑا اور ان کو یہ پھر پروزل جو ہے نائنٹین ٹوئنٹی میں ایکسیپ کرنا پڑا وہ واقعیت ایسے ہوئے کہ نائنٹین ایٹی میں خوشت سالی آگی سندھ جس کے وجہ سے قہد بننے کا خدشہ ہوتا ہے اس کو انہوں نے ایک آرام فور دیم اس کے بعد نائنٹین نائنٹین میں خلافت مومنٹ زور پکڑ گئی یہاں جو پیر تھے انہوں نے جو اوورال جو سب محل بن گیا تھا اس میں انہوں نے سپورٹ کیا تو یہاں انہوں نے کافی سٹرانگ اپنی مومنٹ بنا لی تھی اگین وہ پھر دیت وز اگنسٹ تا ویش اف تا اف تا کراؤن تو وہ بھی ایک اچھا شکون ان کو نظر نہیں آرہا تھا یہاں کی جو الڈی پوڈکشن تھی with this inundated canal system یا جو خریف کی پوڈکشن تھی اس میں رائس تھی ان کے پاس ویڈ تھی باجرہ تھا جوار تھا اور یہ تو سارے سٹیبل فورس تھے یہ لوگ کنسیوم ہو جاتے تھے ان کی پوڈکشن اتنی نہیں تھی اس کو ایکسپورٹ کر کے ریونیو حاصل کیا جائے اور اس کے ریولویشن آ چکا تھا یہ ہم ذکر کر چکے ہیں پنجاب کولونیز کے اپسوڈ which was the last اپسوڈ تو they also came under the industrial revolution pressure and by that time جب industrial revolution آ گیا تو مشینری ڈیویلپ ہو گئے انجنز ڈیویلپ ہو گئے تو وہ situation آگئی کہ آپ ایک بیراج بنا سکیں اور جس طرح میں نے کہا اس کا جو لوائیڈ بیراج ہے اس کا انہوں نے پھر نائیٹین ٹوئنٹی میں اس کو اکی کر دیا کہ آپ اس کو ایکزیکیوڈ کریں تو ڈرائگ لائن ایکزیکیوشن مشین وہ یہاں پہ لائی گئی کچھ سپیشل ایکیوپنٹ بنایا گیا پھر باقی انسانی لیبر بھی استعمال کی کی گئی اور اس کے لائبہ جو یہاں پھر دس سال لگ گئے ان کو اس کو بنائیٹین ڈوئنٹی مشروع تک اس کی کمپلیشن ہوئی بات یہ ایک 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 سب کونٹینینٹ اس سے بہت بڑے کام نہیں ہوئے یہی اس ہوگا اپنا شاکار کام تھا اور اس سے ہو کیا کیا جو اگر آپ فیمیلر نہیں براز سسٹم سے یا ایک ویر سسٹم سے تو ہوتا یہ کہ آپ پانی کو روک لیتے ہیں جب پانی کے ایک ریزورویر آپ ڈیویلپ کر لیتے ہیں تو اس میں اسے نکاسی آپ کے کنٹرول میں آ جاتی ہے تو اگر گھرمیوں کے موسم میں جب بارش اچھی یا جیسے میں پہلے کہ اپریل سے اکٹوبر تک پانی کی فروانی ہوتی ہے انڈس ریور میں تو پانی اس میں ہولڈ کر لیا جاتا ہے وہ آگے اریبین سی تک نہیں جانے دیا جاتا اور جب ایک ہولڈ آپ کے پاس جیسے گھر میں پانی کی ٹنگی بن جاتی ہے تو پانی کی سکھر بہراج بنانے کے بات تو اس کا بھی انہوں نے پھر کولونائز کرنے کی کوشش کی تو ایک بس بٹوارے کی تک دیرنے کی ڈسٹیوبیشن تک وہ کر پائے اور اس کو پھر جس طرح ایک موڈل کولونائز ایریا تھا ویسا نہیں کر پائے اس میں انہوں نے جو لیگل کلیم جو تھا کیونکہ یہاں جو ہے لینڈ وز اونڈ بائی ٹرائبز جو پنجاب میں تھے انہوں نے ایڈنٹیفائی کیے تھے کہ کراؤن ویسٹ لینڈ اس کو ننو ٹرم تھی کراؤن ویسٹ لینڈ یعنی کہ وہ ایریا جو انڈجڈ ہے جو کسی کے قبضے میں نہیں تھا جہاں پانی نہیں تھا اس کو انہوں نے زمیداروں کی زمیداری تھی کہ وہ کنالز کو صاف کرکھیں صاف سے مراد سلٹ فرمیشن جو ہو جاتی اس کو آپ نکالنا پڑتا ہے اگر اب انہیں کریں گے تو پانی کے بہاؤ جو ہے کنالز میں ریشیڈ کر جاتا ہے ریور زیادہ ہوتا ہے فلوریڈ زیادہ ہوتا ہے اس میں بہاؤ جن کے ان کو دینی پڑی پھر اگین کچھ پنجاب سے آبادکار لے کر آئے پیزنٹ کی شکل میں تاکہ وہ یہاں پہ اتنی محنت سے کام کریں جتنی محنت وہ اپنے علاقہ میں کرتے ہیں اور وہ ایسی جگہوں سے لے کر آئے جہاں اگین پاپلیشن زیادہ تھی تاکہ اس پہ پاپلیشن لوٹ کم ہو اور دسٹریبوٹ ہو جائے اور اس کے علاوہ کچھ بلوچی افراد بلوچی بلوچی بلوچستان کے ساتھ ایڈ جوائننگ تھا تو ان کو بھی انہوں نے کمپنسیٹ دیں لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے بلوچیوں کے یہ بھی استعمال کیا کہ وہ ہر فیکٹر کو کنٹرول کر سکے یہاں تک یہ کرتے رہے اور اس کے بعد پھر ان کے جانے کا وقت آ گیا اور یہ خطہ پاکستان اور انڈیا کی شکل میں آزاد ہو گیا 1947 میں جب پاکستان آزاد ہو گیا تو یہاں جو پانی کے مسائل ہیں وہ وقت کے ساتھ بڑھتے گئے انڈیا سے پانی دریاؤں میں کم ہوا تو انہوں نے انڈس کا پانی باغی یہاں بیراج بنانے پڑے یا ڈیم بنانے پڑے تو انہوں نے پھر اس کے بعد کوٹری کے پاس ڈیم بنایا پھر اس کے بعد گدو بیراج جو ہے وہ بنا تو یہ اس طرح تین بیراجز بن گئے اور ابھی یہ عمل جاری ہے کیونکہ پانی کم ہوتا جا رہا ہے وہاں سے جو نوردن فلو ہے جو دریاؤ انڈیا سنتاس موائدہ جو ہوا تھا تو وی ہوا پرابلم لیکن کوش یہ ہو رہی ہے کہ مزید ڈیم بنانے پانی کے حول کر کے روای بنانے جو پانی کمی ہے سارے سال میں پانی کے ویلیپٹی وہ پوری کر دی جائے آپ سکرین پر دیکھیں گے کہ 1947 کے بعد ایری ساؤت آف سندھ کہلاتا ایک ڈیویزن جو عام فہم جو سمجھ جاتی ہے اور اس میں یہ بھی آپ کو بتایا ہے کہ اگر ہم ایک ویو دیکھیں گے تو اس میں جو ایسٹرن ایریہ ہے جو کہ سرد جو ہماری انڈیا کے ساتھ لگتی ہے وہاں جو تھر ڈیزرٹ کے ایریہ پیلا ہے آپ کچھ نظر آئے گا وہاں ویجیٹیشن کرنا مشکل کام ہے یہ نہرون کے جیسیت ہلپ کیا ہے لیکن کام ہے وہاں پروڈکشن دریا کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہاں زیادہ ہیں وہاں گینالز بھی زیادہ ہیں اور پھر جو ویسٹر سائیڈ جو کے بلوستان کے ساتھ موسیقی